بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات سیکنڈ ایئر اسلامیت الیکٹیف بچوں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے جمع و تدوین قرآن اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کو جمع کرنا اکٹھا کرنا اور کتابی شکل میں دینا اس کے تین ادوار تھے اس میں ہم نے اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھ لیا تھا اہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھ لیا تھا اور آج ہمارا وہ ہے اہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی قرآن کریم کو مزید ایک کتابی شکل میں دیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلامی فتوحات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا عجمی جو غیر عرب اقوام میں وہ مسلمان ہوئی تھی اور غیر عربوں کو یاجمیوں کو قرآن پڑھنے کے لیے عربیوں کی شاگردی اختیار کرنا پڑتی تھی اب عربی جو قبائل ہیں ان کا لب و لہجہ علاقائی اختلاف موجود تھا یعنی ان کا تلفظ ایک جیسا نہیں تھا لیکن عربیوں میں قیرت کا جو قیرات کا اختلاف تھا وہ اہل زبان ہونے کی بنا پر اس میں کوئی قبات نہیں تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی ان کے اختلاف ہو جانتے تھے عربی دان تھے وہ اپنی زبان کو جانتے تھے یہ اختلاف ان کے راہ میں نہیں رکا وڑ تھی لیکن جیسے ہی نو مسلم اسلام میں داخل ہوئے قیرات کا اختلاف بہت بڑھ گیا نو مسلم تھے عجمی تھے عربی کو نہیں جاننے والے تھے تو وہ لفظوں کے معانی یعنی الفاظ کو بدل دے اگر دیتے تو اس کے معانی بھی بدل سکتے تھے تو خلافت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک صحابی جن کا نام حضیفہ بن جمان تھا وہ آرمینیہ کے محاذ پہ مصروف پیکار تھا یعنی آرمینیہ کے محاذ پہ جنگ لڑا رہا تھا وہاں انہوں نے عجمیوں کو جو غیر عربی تھے ان کو عجیب و غریب لہجے میں ترز پر قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سنا اور پھر جو اپنی اپنی ان کی ترز تھی اس پہ اسرار بھی کرتے ہوئے پایا کہ ہم دروستہ ہیں دوسرے پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں اب یہ جو صورتحال تھی حضرت عزیفہ کے لئے بڑی پریشان کن تھی انہوں نے سوچا کہ اگر یہی اختلاف کا عالم رہا تو مسلمانوں میں تلاوت کے سلسلے میں بہت اختلاف پیدا ہو جائے گا تلفز میں بہت وسیع خلیج پیدا ہو جائے گی تو اس پر قابو پانا بعد میں مشکل ہو جائے گا اس کے لئے حضرت عزیفہ حج کے موقع پر مکہ تشریف لائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ان سے اس عمر کا ذکر کیا اس پر حضرت عثمان غنی نے دوبارہ تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و اجمعین پر مشتمل ایک بورڈ بنایا اس کا چیرمین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقرر کی حضرت زید بن ثابت آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی انہوں نے کتابی شکل میں قرآن کریم کو شکل دی تھی انہیں کو چیرمین بورڈ کا بنایا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفظہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق والا نسخہ قرآن کریم کا منگوایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی نکول تیار کریں یعنی ان کو دیکھیں اس کی نکلیں تیار کریں اگر نئے نسخوں میں ہلکا سا بھی فرق آئے نئے نسخوں میں ہلکا سا فرق نہیں آنا چاہیے اگر آئے گا تو بعد میں وہ اختلاف کا باعث بن سکتا ہے قرآن کی جو نکلیں تھی جو نئی والی تیار کرنی تھی وہ قریشی قرآن کے مطابق کی گئیں یعنی جو قریشی کرتے تھے قریش اہل قریش کرتے تھے اس کے مطابق قرآن کریم نیا جو بنایا گیا اس کے مطابق بنایا گیا ہر صوبے کے مرکز میں ایک ایک وہ نسخہ بھی دیا گیا جو تین اصاب پر مشتمل کمیٹی نے تشکیل دیا تھا اور جس کے چیئرمین حضر زید بن ثابت تھے ایک نسخے کو مدینہ میں ہی رکھا گیا اور قرآن کریم کے جو نئے نسخیں ہیں یہ لگ لگ صحیفوں میں نہیں تھے بلکہ ایک ہی جلد میں تھے یعنی کتاب کی ایک ہی کتاب بھی شکل میں تھے اس لئے انہیں مساحف کہا گیا اور یہ مساحف چونکہ آئندہ کے لئے نمونہ کی حیثیت رکھتے تھے کیونکہ وہی وہ مساحف ہے جو اب تک چلے آتے ہیں وہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اس لئے ان کو المساحف العائمہ یعنی رہنما اور میاری مصحب بھی کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر نسخیں کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے جو نسخیں تیار کیے تھے ایک کاری کو بھی بھیجا تاکہ عوام اپنے قرآن اس نسخیں سے مقابلہ کر کے درست کر لیں کہ رات میں کوئی فرق نہ رہے تلفز کو درست کر لیں یہ کام تیسی جری میں انجام پذیر ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بروقت کوشش سے عالم اسلام میں قرآن کا جو صحیح میاری نسخہ موجود ہے اور اس میں اب کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھوایا ہوا یہ نسخہ مصف عثمانی کہلاتا ہے ان مساحف عثمانی میں سے دو مصف یعنی یہ جو دو قرآنی نسخے ہیں اس وقت دنیا میں محفوظ بھی ہے ایک تاشکند میں اور دوسرا استمبول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کارنامہ اور قرآنی خدمت کی بنا پر جامال قرآن کے لکھ سے بھی یاد کیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی نے تو جو عربیوں اور عجمیوں جو نئے مسلمان داخل ہو رہے تھے ان کی قرآت لبو لہجہ تلفز کا فرق جو ہے وہ ختم فرمایا ہے اس وقت تک عراب نکتے جو ہیں زیر زبر ان کا رواج نہیں تھا اہلِ عرب کیونکہ عربیدان تھے وہ جانتے تھے انہیں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ جو عراب اور نکتوں کی لیکن جیسے جیسے اسلام میں غیر عرب لوگ شامل ہوئے اقوام جو ہے شامل ہوئے اسلام میں تو اس وقت یہ ضرورت اس کی بہت شدید محسوس ہونے لگی کہ اب جو ہے غیر عربیوں کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے میں مشکل ہو رہے تھے اس مشکل کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عادے خلافت میں ان کے مشہور شاگرد ابو الاسود جو رحمت اللہ علیہ ہے قرآن کریم کی یہ خدمت انجام دی چنانچہ ابو الاسود نے بیالی سجری میں نکات عراب اور تنوین کو رواج دیا نیز آیت کے جو خاتمہ ہوتا ہے اس کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوا آیت کے خاتمے پر گول دائرہ ہوتا ہے یہ بھی ابو الاسود کا ایجاد کرتا ہے اور یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ مشہور نام جو ہے عموی گورنر حجاج بن یوسف اس نے قرآن مجید میں عراب نکتے رموز وقاف لگائے اس سے غیر عرب جو ہے مسلمان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو گئے عراب کے کہتے ہیں کہ آخری شکل مشہور ناہوی خلیل بلہ احمد نے دی جنہوں نے اکتر ہی جری میں حمزہ تشدید جزم اور مد کی شناخت کے لیے علامات اجات کی قرآن مجید کی الغرز یہ جو قرآن مجید کی مذکورہ اقدامات ہیں یہ ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہیں اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پایا جاتا تبدیلی نہیں ہے قرآن مجید ہر تبدیلی سے پاک ہے محفوظ ہے اور آج سیندوں میں بھی محفوظ ہے سفینوں میں بھی محفوظ ہے یعنی قرآن کریم کی کتابی شکل بھی موجود ہے اس لیے قرآن یہ جو عیسائی متاسب مورخ ہے ویلیم میور اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی جز کوئی فکرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں سنا گیا جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑا نہ چھوڑ دیا جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا ہر ہر جز ہر ہر فکرہ لفظ اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور متاسب عیسائی مورخ بھی اس کا اطراف کر رہے ہیں جدید تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آئی انیس سو تینتیس میں میونکش یونیورسٹی جرمنی میں قرآن مجید کی تحقیقات کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا اور قرآن مجید اس کا مقصد تھا کہ قرآن مجید کی صحت کو پرخوا جائے کہ قرآن مجید ہر تغیر سے پاک ہے چنانچہ قرآن مجید کی قدیم ترین نسخوں کو جمع کیا گیا یہ جو جمع کرنے کا عمل ہے تقریباً تین نسلوں تک جاری رہا بیالیس ہزار نسخوں کی فوٹوکاپیاں جمع ہوئی اور موازنے اور مقابلے کے بعد انیورسٹی نے جو ریپورٹ شایا کی اس میں اعتراف کیا گیا کہ ان نسخوں میں کہیں گے کتابت کی اغلاعات تو ملتی ہیں کتابت کی اغلاعات تو انسان سے ہو سکتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں ہے تو حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ آج بھی قائم ہے اور یہ تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے اور قرآن مجید بلکل بغیر تغیر کے محفوظ و معمون ہے رہتی دنیا تک رہے گا اور امید کرتی ہوں کہ اس لیکچر کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں گی اللہ حافظ